حوض باللہ من شیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موضوع ہمارا شہید ڈاکٹر مدلی نقبی کے جن کی چوبیس میں برسی انشاءاللہ قرآن کی وہ آیت بہت زیادہ صادق بیٹھتی ہے اس شخصیت کے اوپر لیکن ان تقوم للہ مصنع و فرعدہ والی بات جو ہے وہ بہت اچھی لگتی ہے ایسا وقت کے جب کوئی بھی اتنا شعور نہیں رکھ رہا یا نہیں رکھتا تھا کہ کیا گزر رہی ہے جوانوں پر اور کیا چاہتا ہے یہ کپیٹلزم یا سوشلزم ہمارے جوانوں سے او زمانی میں کوئی اس شعور کے ساتھ یہ بات ٹھیک ہے کہ چند مشتہدین نے ان کی رہنمائی کیا جس میں خود مہدی حکیم صاحب کا نام آتا ہے ان کے ہی ایک کہی ایک رہنمائی تھی کہ اپنے جوانوں کے لئے کام ضرور کرو کیونکہ وہ دیکھ چکتے تھے کہ رشیہ نے جو یا او زمانے کے سوشلسٹ نظام میں یا کاملس نظام میں کے مسلمانوں میں تباہی مشاہدی عرب دنیا میں خصوص ان عراق میں اس کو انہوں نے دیکھتے ہیں کہ مشورہ دیئے لکٹر ماندلی کے جو اس وقت ایک بارویں کلاس آپ کہہ سکتے ہیں انٹر کے تالویل میں ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ نوجوانوں کے لئے کام کرو اور پھر وہ مشورہ اتنا زیادہ اثر کر جائے کہ وہ شخصیت نوجوانوں کو پورے پاکستان میں ایک بیداری کی تحریک کی صورت میں ایک لڑی میں پرو دے یہ لکٹر ماندلی نقوی کا واقعاً اس مزدعق ہے اس آیت کا کہ آپ نے قیام کی اللہ کے لیے چاہے آپ اس میں نہیں کوئی آپ کا ساتھ دینے والا تھا آپ تنہا بھی تھے لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ الحمدللہ جس طرح سے اخلاص کے ساتھ وہ کام شروع ہوا چند ہی سالوں میں وہ جو آغاز لاہور کے کسی ایک آت کالج ایورسٹی سے ہوتا ہے وہ پورے دنیا میں خصوصاً پاکستان کے ہر ایورسٹی سے پھیل گیا اور بعد میں آج یعنی اس کے سمرات آپ دیکھیں کہ جہاں پر بھی بیداری کی تحریک حتیٰ کہ زیادہ شہرت ہوئی جب باقر نمر کی شہادت ہوئی یا زگزکی جیل میں گئے پرائیم زگزکی تو جو پوری دنیا کے اندر ایک تحریک اٹھی پوچھا گیا کہ اس تحریک کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے کون لوگ ہیں جو یورپ میں اس طرح مظاہرے کر رہے ہیں کون لوگ پتا چلا وہی پودا کہ جو ڈاکٹر مہدری نے وہی بید جو بویا تھا وہی پودا جو انہوں نے خود اپنی واقع اپنے خون سے اس کی آبیاری کی تھی یا اپنا خون پلائے تھا اس پودے کو آپ دیکھیں کہ اس کا اثر یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر نوجوان الحمدللہ اور ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ تحریک چاہے ڈاکٹر صاحب اس دنیا سے چلے گا لیکن وہ جو شعوری بات وہ کر گئے وہ جاری رہنا چاہیے یعنی نوجوانوں کی تربیت نوجوانوں کو ایک لڑی میں فورونا انہیں منظم کرنا انہیں تعلیمی اور انشاءاللہ تربیتی اور پھر ایسا سا تقوی اور یہ سارا شعور اور پھر بعد میں عالمی حالات اور مسائل اور دنیا سے واقعا ٹکرانا یا دوسرے لحظوں میں وہ لوگ جو دنیا کو آہستہ آہستہ ایک اندھیرہ اور تاریخی جگہ پہ لے جانا چاہتے ہیں اس میں روشنی کو پلٹانا اور شعور کی ایک جنگ لڑنا بارالی ڈاکٹر ہندلی کا کیا وہ کام تھا کہ جو آج پورے دنیا کے اندر آپ اس کے سمرات کو دیکھ سکتے ہیں اور امید ہے یہ تحریک رکی نہیں ہے یہ جاری ہے نوجوان انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ وہ آئی ایس او جیسی ارگنازیشن کو اپنے لیے اجتماعی کاموں کا ذریعہ وسیلہ بنائیں ان کو شاہی ہے کہ ڈاکٹر ہندلی نقوی کی صحیح طرح سے سیرت کا مطالعہ کریں کہ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سوائے ایک دو کتابوں کے ان کے سیرت پہ کوئی بڑی کتاب نہیں آئی ہے جبکہ وہ ڈاکٹر ہندلی ان دو کتابوں میں پورا آہ چھپایا نہیں جا سکتا یا اسے پورا پیش نہیں کیا جا سکتا اگر ہمیں انشاءاللہ تھوڑا اور دقت کے ساتھ چند اور لوگ کے جو ان کے ساتھ رہے سنجیدگی کے ساتھ ان کے ایک ایک لمحے کو اگر جمع کریں ڈاکٹر مہندلی جو ہے وہ ایک بہت بڑی شخصیت بن کے کہ جو انشاءاللہ عالم اسلام میں وہی شخصیت جو ان کا مقام ملے ہے جیسے ڈاکٹر مصدر شمران کو جو مقام ملے ہے شہید امان مغنیہ کو جو مقام ملے ہے اسی دنہ کے مقام انشاءاللہ ہم ڈاکٹر مہندلی کو بھی دلواز سکیں